کبھی تمہیں ایسا فیل نہیں ہوا یوٹیوبر ہمیں 30 days short challenge کے نام پر بے وکوف بنا رہے ہیں ابھی ایک ڈرینڈ آیا ہے 30 days 30 short challenge آئینو آپ نے بھی ایسی ویڈیوز دیکھے ہوں گے بھٹی اس ویڈیو میں میں 30 days short challenge کے بارے میں اصلی سچ کو ایکسپوز کرنے والا ہوں ناکہ آپ اپنا سمائے پیسہ اور انرڈی ویسٹ نہ کریں صرف ایک ایسی ویڈیو تمہارے چینل کو برباد کر سکتی ہے ایسی ویڈیو دیکھنے سے چینل برباد کیسے exactly جیسے میرے چینل برباد ہوا تھا آج کل یوٹیوب پر ہر کوئی گروہ کرنا چاہتا ہے پر بینہ محنت کے ایسے میں short based opportunity ہے fast grow کے لیے لاسٹ 3 منت پہلے میں نے ایک نیو چینل شروع کیا یہ سوچ کر کہ 30 دن short upload کر کے وائرل کرلوں گا بھٹ یہی میری غلط فہمی تھی ریکلر 30 دن ویڈیو اپلوڈ کرنے کا تھوٹ مجھے ان ویڈیو کو دیکھ کر آیا جہاں کافی سارے کریٹر 30 دن ویڈیو اپلوڈ کر کے وائرل جا رہے تھے اور ان کی بتائی گیا یا strategy فولو کرنے کے بعد بھی میرا ایک بھی ویڈیو وائرل نہیں ہوا میں نے پھر سے ان کی ویڈیو واش کرنے لگا یہ سوچ کر کہ میں کہاں mistake کر رہا ہوں بر جو مجھے ان ویڈیو میں ملا وہ چیز دیکھ کر literally میں shocked ہو گیا جو بھی ایسے challenging ویڈیو کریٹ کر رہے ہیں 100% میں سے 95% کریٹر روڈیوز کو بے کوب بنا رہے ہیں کر چکا ہوں جس سے میرے پاس اچھے knowledge تھی اس category کو چوائز کرنے کے لیے اور وہ ویڈیو کچھ ایسے تھے وکا کولا نے ایسا کیا بنا دیا جس سے لوگ سڑک پر اتر گئے تھے teacher میں mobile phone کیسے ہوں گے ویوار کوٹ میں یہ 3 box تو دیکھے ہوں گے جو کافی لوگوں کو confuse کرتے ہیں کیوں اور اس کا کام کیا ہے ان 30 دن میں 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 نے کیا سکھا اور کیا mistake ہے وہ ساری چیزیں بتاؤں گا اور 30 day short challenge کے نام پر audience کو کیسے برکوف بنا جا رہا ہے یہ بھی آگے discuss کریں گے سب سے پہلے ان 30 day challenging ویڈیو دیکھ کر اپنا mindset یہ مت رکھنا regular 30 دن ویڈیو upload کر کے میں sexes ہو جاؤں گا ایسا نہیں ہوتا میں نے بھی یہی گلتی کی تھی 30 دن short upload کرنے کے لیے میرے اندر خوب motivational تھا بات 30 دن complete ہونے کے بعد جب میرے ایک بھی ویڈیو viral نہیں ہوا تو دھرے دھروں میرے motivational dawn ہونے لگا تو یہ گلتی آپ مت کرنا بلکہ آپ کا mindset یہ ہونی چاہیے کہ مجھے 6 سے 7 مہینہ بس کام کرنا ہے اور وہ بھی consistency اور patient کے ساتھ consistency کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو everyday one short upload کرنا ہی ہے بلکہ آپ ہفدے میں 4 upload کرتے ہو تو next ہفدے بھی 4 upload ہونی چاہیے this is consistency اب میں 3 bonus پر آپ کے ساتھ share کروں گا جو میں نے اس ویڈیو کے research کے دوران سیکھا ہے first میں نے دیکھا جو بھی ویڈیو short پر viral ہو رہے ہیں ابھی کے ٹائم میں ان میں caption, jump cut, animation, background, music اور sound effect ہوتے ہیں جس کا use آپ ہی اپنے short میں کرنا second starting short video کے لئے word by word description لیکھو جسے آپ کو سمجھ میں آئے کی ویڈیو میں کیا بنا رہا ہوں اور کیا message میں audience کو دینا چاہتا ہوں third starting کے 2-3 second intention grab ہونی چاہیے جس سے audience short پر روکے ورنہ ان کی timing بہت ہی کام ہوتی ہے scroll کر کے وہ next video دیکھ لیں گے ان 3 جیزوں کا دھیان رکھنا short create کرتے وقت اب بات کرتے 30 days short challenge کے نام پر audience کو کیسے بے کوف بنایا جا رہا ہے سب سے پہلے یہ 3 چیز بتاتا ہوں جس سے آپ clear ہو جائیں گے بس میں نے جتنی بھی ایسی ویڈیوز دیکھے جس میں 30 day challenge کیا گیا ہے اسی ویڈیو میں نہ تو channel کا نام شو کرتے اور نہ ہی description میں اس کا link ہوتا ہے جس میں یہ 30 day experiment کیا ہے second short video کا اپنے challenging videos میں دیکھاتے ہی نہیں ہے بس ایک نیش بتا دیتے میری نیش یہ ہے اس type کی ویڈیوز بنا یہ یہ کچھ بھی نہیں دیکھایا جاتا third جب یہ day 1 day 2 کا views دیکھاتے ہیں تو ایسے 24 hours کر کے views دیکھاتے ہیں اور اس کے پیچھے بھی ایک reason ہے ایسے دکھانے سے ویڈیو کا date height ہو جاتا ہے کہ یہ ویڈیو 4 سال پرانی کیوں نہ ہو 24 hours پر click کر کے اس کا views دیکھاتے ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ ویڈیو جلدی اپلوڈ ہوئی ہے بٹ ریال میں یہ ویڈیو 2 سے 3 سال پرانی ہوتی ہے اور کچھ لوگ ایسے دیکھاتے ہیں اس میں بھی same date کو height کیا جاتا ہے یہاں پر ویڈیو timing کو white shopner سے height کر دیتے ہیں اور ایسا یہ کیوں کرتے ہیں یہ چیز آپ comment میں بتانا اور اس ویڈیو میں knowledge کے علاوہ ساری بیکار چیزیں بتائی جاتی ہے جسے short ویڈیو سے کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا اور کچھ لوگ گانجہ فکے ہوئے ہیں جو کہ edit کرنا ہی بھول گئے یہ ویڈیو دیکھو یہ ایک سال پرانی ہے جسے یہ 30 days short challenge کے نام پر اپلوڈ کیا ہے اور اس ویڈیو کو دیکھو اس کو click through rate دیکھا رہا ہے ریسے میں کافی example دیکھا سکتا ہوں جہاں audience کو بے کوف بنایا جا رہا ہے بھر آپ کو ان چیزوں سے ساید اب clear ہو گیا ہوگا اور یہ ویڈیو کسی کو بھی hate کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے بس audience کو صحیح چیزیں بتانی تھی اب بات کرتے ہیں کچھ لوگوں کے million plus بھی short میں views ہیں اور وہ ویڈیو کب کا یہ چیز promote کر رہا تھا بہت ابھی short کا algorithm بلکل change ہو چکے ہیں اگر آپ ایک short کو viral کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو editing scripting سبھی چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا اور اگر آپ کو کسی طرح کا کوئی problem ہے تو اسٹا پر آ کر پوچھ سکتے اسٹا ایڈی یہاں پر دیکھ رہا ہوگا